प्रापर्टी न्यूज तामीर से तकमील तक प्रापर्टी में अपने प्रापर्टी में अपना पहला कदम रखा और कैसे हाथसाथी तौर पर आये या आपको शौक था इस फिल्ट में इस विल्ट में अपने प्लाइब नहीं सोचा था कि I'll be a developer or builder or construction rather my family was asking क्या आप क्या करते हैं यह तो so it was a real estate economy is a good plan and people abroad are really into it or it's a royal business so hum log jab I we started from real estate then we worked in Islamabad, Lahore, Karachi, Gawadar, Dubai and then we had office in Dubai then we came back we started construction here in Pakistan then after that we started developments so we do have our own developments now and it's a mixed use development so hum ne rich experience gains 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 international market को देख और अब तो it's an established economy हम खुश है इस बात कि ओपर कि इस ऐग के इसकी एक और ऑनाइज़ सेक्टर established होता जाए इसमें इसका बहुत contribution है towards economy अभी इस वकत करेंटली जुद्धी आपकी foreign remittance इसका 60% or 70% that goes into real estate اس کے باوجود بھی میار صاحب کیوں پراپٹی کے بزنس کو جو ہے وہ پراپلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں اس کو اس طرح کے فیس کرنا پڑتے ہیں بہت سارے issues جو ہیں دوسری پات بڑی بات یہ بھی ہے کہ پراپٹی کے بندے پر کوئی trust نہیں کرتا اس کو دھوکے پاس اس کو فری بھی کہا جاتا ہے دیکھیں یہ پہلے ارگنائز سیکٹر نہیں تھا یہ پہلے انفارمل سیکٹر تھا ابھی آنکہ گورنمنٹ نے ہر لیول کے اوپر اس کو ارگنائز کرنا شروع کیا ہے ابھی جو اس کو ایک انڈسٹری کا سٹیٹس دیا گیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی جو کہ پہلے حالانکہ 62 الائیڈ انڈسٹریز کو لے کے چلتے تھے ہاں تو یہ ایک سٹیپ وائز ایک ایولوشن ایک اس فیز وائز ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے نومز کلیریفائی ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت ابھی ریرا کا ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ وہ پاس ہوا ہے لاؤ جو کہ اس کو ریل سٹیٹ ریگولیٹری ایٹھارٹی بننے جا رہی ہے جو کہ دوائی کی مارکیٹ میں کام کر رہے تھے تو یہاں پہ بھی اس سیکٹر میں بہت پوٹینچل ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ اور لوگ اس کو ایک اورگرنائزڈ اسٹیبلیس ایریا دیکھنا چاہتے ہیں اچھا میرے صاحب ایک اور چیز ہے کہ جتنے اسلام آباد میں جتنے سیکٹرز ہیں ٹھیک ہے اتنی اب سوسائیٹیز بنتی جا رہے ہیں یہ اتنی زیادہ سوسائیٹیز جو ہیں یہ کیسے آ رہی ہیں ان کو انو سی کون دے رہا ہے کیسے یہ جب یہاں پہ اسلام آئیٹ سے آگے نہیں تھا اس وقت اس کی لیمٹیڈ پاپولیشن تھی سیریس ایکٹر تھا اسلام آباد میں پانچ زونز ہیں اب زون ون جو ہے سیریس ایکٹرز ہیں زون ٹو جو ہے وہ ترنول سے آنورڈز والا ایریا ہے زون تھری ماغلہ ہلز ہے زون فور جو ہے وہ اولڈ ائرپورٹ ایریا اور ٹورڈز رواد کی طرف ہے اور زون فائیو رواد کے پاس والا ایریا ہے سارا جس میں ڈی ایچ ایز آتے ہیں اب جتنی مشروم گروت ہوئی ہے ایک ہے تھا کہ آرگنائزڈ اپروچ کے ساتھ ہوتی ہے جس میں کوپریٹیو سوسائیٹیز نے کچھ اچھا رول پلے کیا کچھ بہت اچھی اچھی ڈیویلپمنٹس آئیں ڈی ایچ ای نے اپنا بہت بڑا ایریا لینڈ لے کے اگر وہ نہ ڈیویلپ کرتے تو وہاں پہ بھی کچھی آبادیاں اور اس طرح کا ایریا بن جاتا جو کہ بعد میں مشکلات کا سبب بنتا ہے تو ڈی ایچ ای نے بتیس ہزار پلوٹس وہاں کریئٹ کیے اور وہ سارا ایریا اورگنائزڈ ہو گیا اس کے علاوہ جو بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ سوسائیٹیز انہوں نے کام کیا پھر کوپورٹیٰ سوسائیٹیز نے بھی کچھ گلبرگ آئی بی سی اچھ اور ملٹی پروفیشنل اچھے سوسائیٹیز تھی جنہوں نے کام کیا جن جن اور ایریا میں ڈیویلپمنٹس ہوئی کیونکہ اس میں demand and supply-based ہے اسلامباد میں اسلامباد ٹان کا کرپیٹل ہے پاکستان کا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہcientیک پوے گھر ہو کتھار پلوٹ ہو اور بنیدہ پاکستانیز کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس کی اپیٹائٹ بہت اچھی ہے اور اس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ ان لاس ابھی جس طرح سے فیسیلٹیز ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہیں رنگ روڈ پروجیکٹ آ رہے ہیں رنگ روڈ پروجیکٹ کے اردگرد بہت ساری سوسائٹیز آباد ہوں گی تو اسلامباد میں ابھی بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے اچھا دوسری بات یہ کہ یہ بتائیے گا کہ بہریہ انکلیف جس سے سوسائٹی آئی ہے اور اس کے سامنے جوہنا وہ پارکویو سوسائٹی آگئی ہے کیا سمجھتے ہیں پارکویو سوسائٹی کے آنے سے بہریہ انکلیف کے اوپر کوئی نیکٹیوپیکٹ پڑا ہے دیکھیں وہ بھی ایک پرائیوٹ پروجیکٹ ہے بہریہ انکلیف is a private project of بہریہ دون then جو پارکویو سوسائٹی ہے وہ بھی ایک پرائیوٹ پروجیکٹ ہے پرائیوٹ میں تو بڑا اچھا ہے کہ it's a competitive competition آتا ہے جو اچھا perform کرے گا جو لوگوں کو clients کو اچھی facilities دے گا جو اچھی development کرے گا وہ آگے جائے گا اب تو وہ system ختم ہو گیا کہ لوگ صرف plots کو دیکھتے تھے لوگ ایک community لینا چاہتے میں گھر بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہر قسم کی arrived facilities موجود ہوں پرائیوٹ limited company کے لیے بڑا آسان ہے پروجیکٹ کرنا اور کام کرنا اور اس نے کیے بھی ہیں اور جو restrictions ہیں وہ by loss کی cda کی بڑی tough ہیں دونوں کے لیے تو اب آ کے جو organized approach کے ساتھ کام کریں گے آپ کی land پوری ہو آپ number of plots زیادہ نہ بیچیں آپ جو commit کریں وہ بنا کے دیں اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ sector اور organized کبھی آپ نے مطلب زیادہ پیسے کے چکر میں آ کر کہ میں زیادہ پیسے کماش سکوں یا میرا نام بھی top of the list ہونا چاہیے میرے plaza ہونے چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے کبھی plan بنایا ہو اکیلے یا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر قبضہ کر کر اس لینڈ کو approve کر آ کر کچھ نہ کچھ کر کے رشوت ورشوت دے کے اور لوگوں سے پیسہ ہاتھے آتے ہیں دیکھیں یہ بڑی یہ ایسے short sighted approach ہوتی ہے یہ ان areas میں تو شاید ممکن ہے جہاں پہ law اور written نہ ہو لیکن جہاں پہ ہر چیز documented ہو ہر چیز organized ہو لینڈ ہے تو لینڈ کے بغیر آپ development نہیں کر سکتے نہیں میاں صاحب آپ اس بات کی اپنی ذات کی وضاحت کرنے چلے گئے میں نے آپ سے کہا ہے کہ کبھی آپ کی دل میں یہ خیال آیا ہے مطلب آپ نے کبھی نہ تو رشوت لی نہ کسی کو دھوکا دیا ہم نے رشوت لے کے کیا کرنا ہے ہم تو پرائیویٹ سیکٹر ہیں اور ہم کسی سے رشوت لے کے اس کو کیا کام کریں گے ہاں دینے کے حوالے سے دین دین ہے وہ مجبوری دیکھیں وہ آپ پھر بات کرتے ہیں تو وہ واقعی فیکٹ ہے کہ جس سسٹم میں آپ رہتے ہیں کئی چیزوں میں آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے کئی چیزوں کو آپ کے این او سیز پروسس کرنے کے لیے آپ کی چیزوں کرانے کے لیے آپ کی چیزوں کرانے کے لیے تو میں وہ ملک صاحب والی بات نہیں کروں گا فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں لیکن سسٹم میں ایسا چل رہا ہے تو سسٹم میں ایسا چل رہا ہے تو مطلب سب ہی اس نیا میں اگر نہا رہے ہیں تو ہم بھی نہا لیتے ہیں مجبوری پر آپ کو کرشوہ دینی پڑ جاتی ہے اچھا اگر رڈی اے اور سیڈی اے کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں سیڈی اے اپنی کارکردگی کے لیے ہر سے رڈی اے سے بہتر ہے یا نہیں آج تک اپنی کپیسٹی بیلڈنگ پر کام نہیں کر سکے آج اگر سیڈی اے میں جو دریکٹرز اور جو اسسٹنٹ دریکٹرز جو ہمیں آج سے کوئی بیس سال پہلے ملتے تھے آج بھی ان کے وہی آفیسز ہیں اتنی سٹاف ہے اگر تین لوگوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے اسلامباد کی ماسٹر پلاننگ کی جا سکتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا آج اگر یہ پہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی جو ابھی کرنٹ جو کامنٹ ہے اس نے کافی زیادہ اصلاحات کی ہیں پروپرٹی کو لے کر کیا سمجھتے ہیں پاسٹر فریکس مارکس آئیں گے اس سے کیونکہ اگر پروجیکس چلیں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا لوگوں کو الائیڈ فیسلٹیز ملیں گی ہر ایک کا لنک جو ہے وہ ریل سٹیٹ اکانومی سے چل پڑتا ہے آج جو لاس سوال میں آپ سے کروں گی لاس سوال یہ ہے کہ لاہور کی مارکیٹ میں جو ریل سٹیٹ مارکیٹ ہے اور اسلامباد کی ریل سٹیٹ مارکیٹ میں دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں لاہور کی مارکیٹ کو لوگ دو تین پیرامیٹر سے ایویلویٹ کرتے ہیں ڈیٹیز کے ڈی ایچی کیسا چل رہے ہیں وہاں پہ اور دوسرا وہاں پہ کیسا آ رہا ہے لاہور کا جو اوور سیس پاکستانیز ہے وہ بھی بہت انٹرسٹیٹ ہے لاہور میں اور اسلامباد میں بھی ریل سٹیٹ اسلامباد کی پرائسز آلیٹل بیٹ ہائی اگر آپ ایک کنال کا پلوٹ یا ایک کنال کا گھر کسی دونوں سٹیز میں ایویلویٹ کر لیں تو اسلامباد is very expensive اسلامباد میں جو سیکٹرز ہیں ڈاؤن ڈاؤن f6 f7 f8 یہاں پہ ایک ڈیمولیشیبل گھر بھی کنال کا 10 کروڑ سے اوپر جو انسٹالمنٹس میں پلوٹس آرہے ہیں بہریہ ہو گیا باقی گل برگ ہے ان ایریاز میں ایفورڈیبل پرائسز پہ آگئے ہیں اس طرح لاہور میں بہت زیادہ پرائیویٹ پروجیکس نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کیوا ہے جس کی وزن چیزیں انسٹالمنٹ میں آتی ہیں نہیں کر سکتے جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے ریال سٹیٹ سے طالب رکھنے والے لوگوں کو دیکھیں ریال سٹیٹ کا ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس ہے کنسکشن اینڈ ڈیویلپمنٹ اس میں پوری فاکس سے کام کریں اور یہ آپ لوگ پاکستان کی اکانومی میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایوری سنگل ڈالر جو آپ پاکستان لے کے آئیں گے یا اس کا سورس بنیں گے وہ اس قوم پہ حسان ہے اس قوم پہ حسان ہے بہت شکریہ سر آپ بھی ایک کاروباری شخصیت ہیں اور مصروفیت رکھتے ہیں ظاہری باتیں ناظرین اس کے ساتھ یہ انٹریویو ختم ہوتا اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے انٹریویو میں ایک نئی کاروباری شخصیت کے ساتھ اگر اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب ضرور کی جائے گا لیکن سبسکرائب کریں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ ضروری بہت ہے کہ آپ نے بیل آئیکن تو لازمی پریس کرنا ہے بیل آئیکن ہی وہ چیز ہے جسے پریس کرنے سے آپ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے رہ سکیں گے اپ ڈیٹ اٹ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک نئی کاروباری شخصیت ستا تب تک کے لیے اللہ نکے بان